دان دیکھیں چیتو چھوٹے چھوٹے سے دانت ہے اس کا کان بھی چونھے جیسے ہیں ماشاءاللہ ہمارا ریبیٹ کا بیبی جو کہ ماشاءاللہ سے بہت بڑا ہو چکے چلنے لگ گیا ماشاءاللہ چلنے لگ گیا اور بھاگتا ہے دوڑتا ہے اس کی اور یہ جو چھوٹے دو ہیں نا یہ ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیم ہیں بچہ بھی ہمیں صحیح نظر ہے یہ دیکھیں ان کے کام اس کا جھولے دے رہے ہیں نا یار وہ در جے گا ہم نے چیک کے ساتھوں کے ساتھوں انڈے فرٹائل تھے اب دعا کریے گا کہ تمکیلے کے سارے انڈے فرٹائل ہوں ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت خوبصورت ہے یہ اور یہ چونو مونو ان کا نام ہم نے چونو مونو رکھا ہے دیکھیں دوستو ادھر ادھر بہت زیادہ چیلے وغیرے پیڑھ رہی ہیں کیونکہ ہماری یہ سارے چوزیں باہر ہیں یہ دیکھیں یہ پینجر کے نیچے چل گیا چیل سٹر کے دیکھیں اور ایک آپ کے سرپرائز ہے آپ نے دیکھ لیا ہے دیکھ لیا ایک تو تو دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہے ماشاءاللہ ہمارا ریبیٹ کا بیبی جو کہ ماشاءاللہ سے بہت بڑا ہو چکے چھنے لگیا ماشاءاللہ چلنے لگیا اور بھاگتے دوڑتے اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں اس کو جب ہم شام کو کمرہ بند کرتے ہیں تو اس کو اس کے گھر میں ڈالتے ہیں پھر شام کو یہ باہر نکل آتا ہے باہر پھرتا رہتا ہے سارا کمرے میں دیکھیں اور آپ کو میں ایک بات آتا چلنوں یہ جو یہ بات چوز ہے نا یہ دیکھیں یہ لنگڑا ہے اس ٹائم ہم نے دیکھا نہیں ہے اس ٹائم تو ہمیں صحیح لگ رہا تھا لیکن اب پتہ لگیا یہ لنگڑا ہے اب ہم نے اس کو باہم بھی لگائی ہے لیکن ہم پتہ نہیں اس کو فارق نہیں پڑھا کیا پتہ پیدائش ہی ایسا ہو یہ نہ کوئی اس کی چوڑ دکھتی ہے ہمیں نہ کچھ ہم نے بڑا چیک کی ہے اور یہ جو چوز ہے یہ پہلے ہمارے پاس نہیں تھا یہ ہمارے نیبرز نے لیا تھا تو وہ کہتے ہیں یہ آپ رکھ لو پہلے تو میں آپ کو ایک سیڈ نیوز بتاتا چلوں سیڈ نیوز یہ ہے کہ ایک جو ہمارا چوز ہے نا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم اس جگہ پہ ہم نے چار پئی رکھی ہوئی تھی یہاں ہم بیٹھے تھے چوزے یہاں پھر رہے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک منٹ بھی نہیں لگایا چیز نے لے گئی چوزہ اور یہ دیکھئے یہ ہے ہمارا ریبٹ کا بیبی مشہر چلتا پھرتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے کمر آپ دیکھ رہے ہیں کمر سپیٹ آج کی ویڈیو میں خوشاندید کرتا ہوں چلو بھائی تم اپنی ماں کے پاس جاؤ گھاس بھاس کھاؤ دوستو یہ بھی تھوڑا تھوڑا گھاس کھانے لگ گیا ہے کھاتا تو نہیں ہے چاٹنے لگ گیا دو تین دنوں تک یہ بھی گھاس بغیر کھانے لگ دے گا اور ان کا بہت زیادہ دیہان رکھنے ہم نے چیزے بغیر بہت زیادہ پھرنی ہیں اور ایک اور سرپرائز جو ہے یہ دو چوزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نئے چوزیں ہیں جن کے پاس ہماری بسندی ہے نا جن انکل کے پاس ہماری بسندی ہے تو ان کی مرگی نے بچے نکالے تھے تو انہوں نے ہمیں دو یہ بچے دیا ہیں ماشاءاللہ اسیل اسیل مرگی اسیل مرگی کے بچے ہیں یہ تو یہ بھی بڑے ہوکے بڑے ہوکے یہ بھی بہت اچھی نسل یہ بھی بہت اچھی نسل ہے یہ بھی بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ نے لازمیں دعا کرنی ہے ان سب کے لیے اور جو ایک چوزہ ہمارے چیل لے گی تھی اس کی جگہ آیا یہ جگہ تو نہیں ویسے ہم جگہ ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ایک گیا یہ بھلا آگیا دوستو وہ بہت چوزہ تھا نا وہ چیل کے ہاتھوں میں اس لیے بھی آگیا تھا وہ بہت سست تھا وہ بہت سست تھا جس کی وجہ سے پہلے تو یہاں وہ بیٹھا ہوا تھا یہاں کر کے یہاں کر کے وہ بیٹھا ہوا تھا تو باقی سارے چوزے جیسی چیل آئی ہیں نا سارے چوزے نا ادھر بھاگ گئے باقی جو ایک چوز ہے نا وہ یہاں جو چیل لے گئے وہ یہاں یہاں کھڑا رہا کیونکہ وہ سست تھا تو اس کو چیل اٹھا کے لے گیا اور چیل اٹھایا نا جب تو چیل نا اس جگہ اس دیوار پر ٹکرائی ہے اس دیوار پر ٹکرائی ہے ہم نے دیکھنے کوشش کی چیل کے پنجوں میں نا بچہ بھی ہمیں سائنی نظر رہا ہے یہ دیکھیں تو ٹوٹل ہمارے پاس ہو چکے ہیں اب سات چوزے سات چوزے ہو چکے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس ہو یہ دیکھیں ماشا اللہ ہمارے گربل دانو اگر کھا رہا ہے مเลز ہے یہ تھوڑا سست بادے رہے ہیں ہم نے کہا بادے رہے تھے تو میں نے اس میں بادی جردی ابہ مکس کروا لی ہے تھا PRP دونوں کو مقس کر رہا تھے جو ہمارے والے اپنے ہیں وہ فیڈ کھاتے ہیں بادی جردی میں دیکھیں بیچ بیچ میں 38 shoot چن چن کے کھا لیتے ہیں اور یہ جو بلیک والے نا اس کو عادت ہے باجرہ کھانے کی تو یہ باجرہ کھا لیتے ہیں دیکھیں مچانا کو پیاس لگی تھی بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں اس کو یہ ریبیٹ کا بچہ اس کو ہر جگہ لے جاتے ہیں یہ سارے جہاں میرا کیمرہ جاتا ہے میرے پیچھے پیچھے اور دوستو پہلے ہمارے رنگ پہلے میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے الگ کر دیا تھا تو درمیان میں جالیا کادی تھی آپ دیکھیں یہ یہاں دو آئے اور ایک ہمارے رنگ نکھلی ہے اس کی بھی ہم بوجل فیمن لے آئیں گے سائنی دیکھ رہا ہم یہ آپ سائی دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں جاؤ جاؤ موٹر بند کرو اور ماشاءاللہ سے یہ ہمارے چمکیلی یہ چار سے پانچ دنوں کے اندر اندر بچے نکال لے گی شاید آپ کو صحیح طرح دکھ رہی ہو دھو بہت پڑی ہے نا اس کی پونچ پونچ دکھ رہی ہے دھو کی وجہ سے صحیح نہیں دکھ رہی یہ دیکھیں یہ دیکھیں چہر چھوڑیں اس کو تو ہر جگہ لے کے آ رہے ہیں یہ اور یہ ہے ماشاءاللہ سے ہمارے سارے لب ورڈز فیر یار ویڈیو تو بناتے رہتے ہیں لیکن یہاں کبھی دھیان رکھنا ہے وہ دیکھیں سامنے چیل چیل جا رہی ہے سامنے ان پہ کبھی بھی اٹیک کر سکتی یہ چوزوں پہ بہت بہت دھیان رکھنا پڑے گا ہم نے ہمیں پہلے تو ہمارے آنکھوں کے سامنے سے ہی لے گئی ہے یہ دیکھیں ادھر ہی آ رہی ہے ڈنڈا پکڑ لے دیکھیں یہ ہے ڈنڈا اتنا بڑا ڈنڈا ہے وہ دیکھیں وہ جا رہی ہے نائی آئی یہاں بہتر ہے آئے تو اس کی ہم کریں گے اچھے سے دھولائیں مطلب ڈرائیں گے مار تو نہیں نہ سکتے اس کی ماں بھی اندر ہے اس کو بھی مانون نے اندر پر دیا یہ دیکھیں ادھر ادھر پھر رہے ہیں باقی یہ تو ابھی شروعات ہے ہمارے چوزوں کی ابھی تو سات ہیں اب سات سے پندرہ سولہ بھی ہم کر لیں گے ہم ڈکس کے چکس بھی لائیں گے ہم اپنے ٹرکی بڑس چمکیلی کے بھی سات انڈے تقریباً سات سارے بچے نکلے تو پھر ہمارے پاس ہو جائیں گے ٹوٹل چودہ اور پھر ہم ڈکس کے چکس بھی لائیں گے تین چار ٹرکی بڑھ کے بھی اور فینسی ہینس کے بھی اور کافی سارے ہم کوشش کریں گے مور کے بھی بچے لائیں ہم سارے ہم بچے لائیں گے بچے ہم اس لائیں پہلی بات وہ ہمارے گھر کے پکے رہیں گے وہ ہمارے گھر کے پکے رہیں گے اور ہمارے ہمارے سات مل جل کے رہیں گے مطلب نا ان کو پالنے میں بھی مزائے گا اور دوسری بات وہ تھوڑے ہمیں سستے بھی مل جائیں گے باقی اگر پڑھیں لے تو وہ زیادہ ایکسپینسیب ہوتے ہیں اس کو دیکھیں چین نے یہیں سے ڈنڈے سے ہی لے جانا ہے نا ہے نا کر ویسے یہ چودہ بھی اتنا ایکٹیو نہیں لگ رہا ویسے تو صحیح ہے لیکن اتنا ایکٹیو نہیں لگ رہا باقی دوستو یہ بچہ ہے یہ بچہ ہے یہ بنے گا سنائے دی جائے دونوں سیل ہیں اب دعا کر دیے گا ایک مل اور ایک فیمیل ان میں مجھے لگ رہا جو رنگ آئے گا کون سا مجھے لگ رہا ہے اورنج ٹائپ آئے گا اورنج یا ریڈ ان میں کلر آئے گا یہ مجھے فیمیل سے لگ رہا ہے یہ کیا پتہ آپ بڑھے ہوں گے پھر ہی پتہ لگے گا یہ دکھیں ابھی ہم یہاں بیٹھتے ہیں چیل چودہ وغیر کی رکھوالی کرتے ہیں چیل جب وہ اگر آئی پھر آپ کو دکھائیں گے چیل کو ہم کیسے بگائیں گے دیکھاتے ہیں دیکھاتے ہیں دیکھاتے ہیں چھوٹکو یہ چھوٹکو ہے چھٹکو 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 صحیح ہے چھٹکو چل صحیح ہے چھٹکو اس کا نام ہم نے جھٹکو رکھا ہے اور وہ ہے اس کی ماں تو باقی دو ریبٹس کا بھی آپ نام بتائیں ہم ان کا نام کیا رکھیں دونوں فیمیل ہے فیمیل کے حساب سے آپ نام لکھیں ایک چھٹکو چھٹکی کے ماں اور چھٹکو کے کھالا تو ہم ان کا بوجل میل بھی لے کے آئیں گے بات ہو رہی ہے ہماری ایک لڑکا کہہ رہا تھا مجھے کہ میں دے دوں گا اب دیکھیں اس نے فیمیل کا بھی کہا تھا لیکن فیمیل بھی ہم اس سے کسی اور سے ہی لائے ہیں اب میل کا وہ کہہ رہا ہے کیا پتہ دیں مجھے تو یقین یہ وہ دے گا کیونکہ وہ تو ایسی کہہ رہا ہے ہمیں خیر کوئی بان نہیں خیر کوئی بان نہیں یہ چوچہ دیکھو یہ چوچہ ہے چوچہ رکھ دو یار اس کو کب سے اس کو تنگ کر رہے ہیں بس کرو جھولے بھی دے رہے ہیں اور ازان کے تو کوئی الٹھا کام کوئی سیدھا کام نہیں ہے ہر وقت کوئی سیدھا کام نہیں کرتا رہتا ہے پیس تو کسی کا بھی نہیں ہے سیدھا کام پھر دیکھیں یا چھٹکو کے دانت موسیقی